آج ہم شروع کر رہے ہیں حل وارت کورس میں دراست و صرف کا سبق نمبر پانچ سبق نمبر پانچ ہے اس کے اندر ماضی مجھول کے بارے میں ہے جی بتائیے فیروز سیفی صاحب ماضی مجھول کیسے بناتے ہیں ماضی مجھول بنانے کا طریقہ یعنی پہلے ماضی مجھول بنانے کا طریقہ یہ ماجی معروف کے پہلے حرف ہاں کلمہ کو زمہ دے اور آئین کلمہ کو کسرا اگر اس پر فتح یا زمہ ہو تو اس کو رہنے دے اور تیسرے حرف یعنی لام کلمہ کو اپنے حل پر چھوڑ دے تو ماجی مجھول بن جائے گا جیسے سمیہ سے سمیہ اچھا یہ ہے کہ آئین کلمہ پر فتح فتح ہو یا زمہ ہو تو کیا کرنا ہے اور اگر کسرا ہو دوسرے آئین کلمہ وہ کسرا دے اگر اس پر فتح یا زمہ ہو یعنی فتح یا زمہ ہو تو کسرا دینا ہے اور اگر کسرا پہلے سے موجود ہے تو اس کو ویسے پاکی رکھتا ہے اچھا ابو الحسن صاحب یہ بتائیے کہ ماضی مجھول کے کتنے وزن آتے ہیں ارباس صاحب ارباس خان ماضی مجھول کے کتنے وزن آتے ہیں سلاسی مجرد میں جیسے معروف کا جاتا ہے نا فعالہ آتا ہے فائلہ آتا ہے فعولہ آتا ہے تو مجھول کا کتنے وزن آتے ہیں صرف ماضی مجھول تمام ابوابس خلاصی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے اچھا زہابہ سے ماضی مجھول کیا بنے گا حنایت صاحب اچھا پکڑ لیے ٹھیک ہے پکڑ لیے ہاں بننا تو بنا دیتا ہے کوئی حیدر علی جلاسہ سے ماضی مجھول جولی صاحب بن گیا نہیں بن گیا دیکھیں بنا دیا یہ لازم ہے حضرت تو بنا تو دیاب نہیں کوئی مشکل نہیں سب بنا دیتے ہیں اہل اجمہ چلیے بھئی غلام سمدانی خراجہ سے ماضی مجھول کی گردان کریں خراجہ سے خرج خیرہ جہاں کس باب سے چلیں حامد رضا یہ جو ہے ترکو مزدر سے کردان کریں ماضی مجھولگی کس باب سے حیدر علی دو ہیں حیدر علی جی بتائیے الجرحو زخمی کرنا کون سباب سے ہے اور کیا گردان ہوگی ماضی مجھولگی دیر مط لگا ہے دیر مط لگا ہے ہاں الجرحو بسم اللہ الرحمن الرحیم کس سے کر دیئے بھئی جرحو سے کہہ رہا تھا جرحو زخمی کرنا جوری ہاں جوری ہاں جوری ہاں جوری ہاں جوری ہاں مراج رزوی طلبو مزدر مانے کیا ہوتا ہیں چلیں اس سے بتائیں کہ تم سب عورتوں نے طلب کیا دھونڈا تم سب عورتوں نے طلب کیا طلبتن طلبتن نا سیئے چلیں محمد علی القطعو مزدر کس باب سے ہے اور گردان کیا ہوگی ماضی مجھول کی چلیں بتائیے سید نظامی بتائیے الحبسو کس باب سے گردان کیا ہوگی مجھول کی چلیں اب زاکر صاحب جی قطع تم کا معنی کیا ہوگا کیا زد کیا بنے قطع تم قطع تم تم سے مذکر کاٹے لے اچھا چلیں بتائیے بھئی اوبر سے غلام سمدانی بتائیے کہ قطع تم کیا معنی ہوگا تم دو مذکر یا دو محننس قطع گئی قطع گئی قطع تم نئی وہاں فیرو سیفی حبیس تم حبیس تم تم سب کاٹے گئے ارے حبیس تم حبیس تم جی جی تم تم سب پہچھے گئے جمع مذکر چلیے بتائیے وہ دونوں پہچانی گئیں انہیت رضا چلیے بتائیے ابو الحسن میں پہچانا گیا حیدر علی تو ڈھونڈا گیا لائیو میں کون نے بھائی اپنا نام نہیں لکھیا ابھی تک نہیں آرہا بھائی نام نہیں آرہ آپ کا ساہیب حسین تم دونوں قید کیے گئے وہ سب کاٹے گئے میراج رزوی وہ سب کاٹے گئے چلے جلے جلے بولیے وہ ہم سب پہچانے گئے حرف نا حرف نا تم دونوں زخمی کی گئیں جریفتو 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 چلے چلے یہ تو آسان تھا اب اس کے بعد آپ ایک سیغہ ہے اور اس کو جو ہے حل کیجئے گا قرآن پاک سے لے لیجئے حرف نا میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کہا ہے حدن للمتقین چلیے حدن للمتقین ابو الحسن متقین بتائیے حدن للمتقین ابو الحسن بتائیے کہ حدن کس باب سے ہے حامد رضا کون سباب سے حدن بارہ بھائی اگر نہیں گل سکتا تو یہ ہے کیا مزدر ہے اچھا میراج رضوی یہ مزدر ہے حدن یہ بھائی اگر کون سباب سے ذرابہ ادریب سے ہوا تو مزدر آئیے تو کس باب کا مزدر ہوا ذرابہ کا اچھا حدن اصل میں کیا تھا محمد علی حدن اصل میں کیا تھا کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا اگر کیا دھا بھائی نہیں اپایا عبید رضا بہت کم آ رہا ہے کلاس میں ہدن اصل میں ہدائیون تھا کیا کریں گے یا متحرک ماں قبل مفتو سیاہ کو علی سے بدل دیا اجتماع شاکرین ہوا علی اور تنوین کے درمیان علی اور تنوین کے درمیان آلیف گر گیا تو کیا ہو گیا چاہے اس کو نون ساکن کی صورت میں ہدن پڑھیں یا تنوین دو زبر دے کر ہدن پڑھیں کیا ہے اچھا یہ مادہ کیا ہے حیدر علی جو در ہا دال یا ہا دال یا ہے تو ہفتہ اقسام میں کیا ہوا ہفتہ سام میں یہ ناقس یائی ناقس یائی ہوگئے ٹھیک ہے چلیں للمتقین میں متقین کیا بھائی کوئی بتائیے متقین اس میں فائل ہے اس میں فائل ہے جی کون کم سے باپ سے ہے باپ افتہ سے ہے جی اصل میں بتائیے فیروز آلہ مفتہ متقین اس میں کیا تھا محراج رزوی کیا تھا متقین اس میں اعبید رزا کیا تھا سید نظام متقین تھا اچھا نہیں بتا رہا گئی ارواز ابو الحسن غلام سمدانی کوئی بتائیں حامید متقین ارے حالتیں یہ تو جری ہے چلیں اب متقین کے بارے بتائیں کیا بنے گا بھئی زاکر صاحب متقین تھا اگر ہم اس کو یہ کہیں بھائی متقین تھا جی موتقین تھا ہاں واو افتیال کے فات علمی کی جگہ واقع ہوئی اس واو کو کیا سے بدلا طاقہ بدلا طاقتہ میں اتغام کر دیا اس کا ماضی کیا ہوگا اتقا اتقا ماضی اصل میں کیا تھا اتقا ایو تاقا ایو تاقا جی جی ایو تاقا واو افتیال کے فات علمی کی جگہ واقع ہوا اس واو کو کس سے بدلا تا سے بدلا تا کہ تا میں ادغام کر دیا اور یا متحرق ماغ مفتو یا کو علم سے بدل دیا تو کیا ہوگیا لفیف مفروغ 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 بھائی دیکھیں ایک ایک سیغہ ہر دن حل کرو اتنا لمبا تھا کتنے لوگ اس میں دے پا جواب پہلے اس کی ماضی میں جائیے تو سمجھ میں آ جائے تھا کیا ہے ایو تقا صحیح ایو تقا تو کیا ہے متقین اس لیے متقین تو اب جو ہے نا یہ دن روزانہ کل کے آئے کریں کیا ہو گیا اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومم رزق ناہم ینفقون اس آیت کو حل کر کے آئیے کل جو بھی اس میں سیغے ہیں جو بھی اس میں الفاظ ہیں سب کی تحقیق چاہیے یعنی ایک قائد روز ہاں تقریباً کوشش یہ ہوگی کہ قائد نہیں جی تقرار گروب بنا لیں اس میں حل کریں بھئی ایسے اگر خود اپنے انفرادی طور پر رہنگے تو اتنا فائدہ نہیں ملے گا آپ کو تقرار جس کو کسی کو کچھ آرہ تو یہ کوشش کریں چلیں سلو علیہ حلیب صلی اللہ علیہ